شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم لوگ کل ہم لوگوں کے گفتگو جو ہے یہاں تک پہنچی تھی کہ دین کیوں ضروری ہے تو ہم لوگوں نے کل گفتگو کری تھی کہ دین ہر انسان کی ضرورت ہے لیکن دین کب دین کی ہر انسان کی ضرورت ہے دین کا definition ہم لوگوں نے کیا بتایا تھا بولیں 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 دیکھیں آپ لوگ نہیں بولیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی دین کیوں ضروری ہے یا دین کیا ہے دین کا definition کیا ہے ہم لوگوں نے کہا دین کیا ہے ایک value system ہے دوسرا point کیا تھا ایک decision making criteria دیتا ہے انسان کو تیسرا کیا ہے اس کے اندر صحیح اور غلط چیزیں بتاتا ہے صحیح کیا چیزیں اور غلط کیا چیزیں یہ تین چیزیں ہم لوگوں نے کل discuss کی دیں یعنی دین جو ہے وہ کیا ہے ایک value system ہے جو decision making میں ہمارے help کرتا ہے اور صحیح اور غلط کے بیچ میں ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہاں میں کرلوں گا manage آپ tension نہیں لے میں کرلوں انشاءاللہ ایک بار صلوات بیجے محمد والے محمد پر تو دین جو ہے یہ ہے اگر دین یہ ہے کہ value system دیتا ہے دین یہ ہے کہ decision making میں help کرتا ہے انسان کو decision making criteria دیتا ہے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ بتاتا ہے اگر دین یہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو دین کی ضرورت ہے تو جو خدا کو نہیں بھی مانتا ہے اس کو بھی decision اس کو بھی ایک value system کی ضرورت ہے اور اس کو بھی decision making criteria اس کی زندگی میں ہے اور اس کو بھی صحیح اور غلط کا درک ہے کہ کیا چیزیں صحیح اور کیا چیزیں غلط ہیں تو ہم نے کل اس چیز کو رد کیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے کہا نہیں ہر انسان کو دین کی ضرورت ہے چاہے وہ دین دین ناستی کی کیوں نہ ہو یعنی اگر ناستی بھی کوئی ہے تو وہ بھی ایک دین ہے یعنی وہ help کرتا ہے اس کو کہ بتانے کے لیے اس دنیا میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یعنی وہ دین اس طریقے سے خیر اس پہ ہم پھر سے گفتگو نہیں کریں گے یہ کل ہم لوگوں نے اس پہ بات کی تھی اور کافی ہم لوگوں نے اس پہ time spend کیا تھا پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ دین جو ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک دین ہے اور جو خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی ایک دین ہے دیکھیں ہم نے جو discussion کیا ہے جو کل نہیں آئے تھے ان لوگوں کے لیے کہ ہمارا discussion اس وقت ایک religion کا definition جو ہے islam versus hinduism islam versus christianity یہ نہیں ہے ہم دین کو as an ideology دیکھ رہے ہیں دین کو as a مقتب دیکھ رہے ہیں تو اب وہ مقتب اگر ہندویزم بھی کسی کو دے رہا ہے تو ہم ہندویزم کو as a مقتب as an ideology دیکھ رہے ہیں اور اسلام کو بھی materialism جو بھی ہے دنیا میں جینے کی ideologies جتنی ہے الگ الگ ہم اس کو identify کر رہے ہیں اور اسلام کو as an ideology پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ہمارا گفتگو کا وہ ہمارا اسلام versus کیا ہے اسلام ایک ideology ہے جو value system دیتا ہے اس کے سامنے دنیا میں جتنے بھی ideology ہیں جو value system دیتے ہیں ہمارا مقابلہ ان سے ہے یعنی ہم ان کے سامنے ہیں تمام ideologies دنیا میں جس کے اندر میں نے کل ایک پیش کی تھی مثال کے طور پر materialism زندگی کا حدف کیا ہے materialism کے ideology میں کہاوت آپ نے سنی ہوگی life is like an ice cream سنے ہیں بولے بولے جو مسکرہ رہے ہیں ان لوگوں نے سنے ہیں life is like an ice cream enjoy it before it melts وہ ایک ideology ہے materialism کیا کہتا ہے materialism یہ کہتا ہے دیکھو آپ ایک جسم ہو آپ اس دنیا میں آئے ہو آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو جتنی زیادہ لذتیں پہنچا سکتے ہو وہ لذتیں پہنچاؤ یہ آپ کی زندگی کا حدف ہے اب اس کے لئے آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے اچھی گاڑی ہونا چاہیے اور ایکس ویز ایٹھ جو بھی چیزیں ہونی چاہیے وہ اس لئے ہے کیوں کیونکہ مقتب وہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا اصول اسی بات پر ہے کہ آپ ایک جسم ہو اور آپ کی زندگی کا حدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ لذتیں پہنچاؤ بس یہی حدف ہے ہم کا تو وہ ایک ideology ہے اس کے سامنے اسلام کی ایک نظر ہے تو ہو سکتا ہے غور کریے گا ہو سکتا ہے کوئی انسان ظاہر طور پر مسلمان ہو لیکن ideology وہ materialism کے حساب سے پوری زندگی بسر کر رہا نام مسلمان ہو اسلام ہو لیکن اسلام کو از این ideology اپنی زندگی میں accept نہیں کر رہا ہو اسلام کو از این مقتب اپنی زندگی میں accept نہیں کر رہا ہو materialism کو از این مقتب اور ideology اپنے پر حاوی کر رہا ہو تو یہ possible ہے ہم اسلام کو اس وقت ایک مقتب ایک ideology کی نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو analyze کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر آکے پہلے یہ کل تک کا discussion تھا یہ establish کیا ہے کہ ہر انسان کو ہم یہ claim کرتے ہیں کہ اسلام ایک ideology ہے اسلام ایک مقتب ہے اور صحیح ہے تو ہم لوگ کل یہاں تک پہنچے تھے کہ کیسے معلوم کریں کہ کون سا کون سی چیزیں صحیح ہیں صحیح اور غلط کے بیچ میں کیا differentiation ہے اور کیا بنیاد پر ہم کسی چیز کو کہیں کہ یہ صحیح ہے اور کس چیز کو کہیں یہ غلط ہے ابھی ہم تھوڑے دیر کے لیے مسلمان کی طرح گفتگو نہیں کریں گے کیوں کیونکہ اگر میں کہوں گا یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے تو آپ جو لوگ قرآن نہیں مانتے ہیں وہ قرآن کی دلیل کو نہیں مانیں گے سوائے اس کی کہ قرآن کی دلیل اقلی ہو یعنی اقلی کی بنیاد کے اوپر ہو تو ہم آج جو discussion کریں گے جو آپ بولتے رہیے میرے ساتھ تو مجھے سمجھ میں آگا کتنا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تاکہ میں بات کو اس step سے آگے بڑھوں تو ہم نے یہ claim کیا کہ دین جو ہے وہ decision making میں help کرتا ہے کچھ decision اس دنیا کے لیے اگر وہ غلط بھی ہوگا تو اس دنیا میں نقصان ہوگا کچھ decision ایسے ہیں جو اس دنیا کے بعد بھی ہیں اگر اس دنیا کے بعد کو جو قبول کرتے ہیں تو اگر صحیح decision نہیں لیا تو وہاں پر بھی نقصان ہوگا یہاں پر بھی نقصان ہوگا تو دین وہ decision making میں help کرتا ہے اب ہم لوگ صحیح دین کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ صحیح دین کیا کیونکہ اثر ہم نے دیکھا infinite جو کل کی بحث تھی وہ اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہم لوگ جو بھی چیز جانتے ہیں یا جو بھی چیز کی ہم کو جانکاری ہے یا جو بھی چیز کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری knowledge یا ہماری چیزوں کو جاننے کے sources کیا ہیں یعنی کن ذریعوں سے ہم کوئی بھی چیز کو جانتے ہیں sources of knowledge کیا ہیں ہمارے کس ذریعے سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں یہ ہمارا سوال ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے پھر ہم یہ معلوم کریں گے کہ جو ہم جانتے ہیں کونسی چیز یقینی ہے اور کونسی چیز ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن اس پر شک ہو سکتا ہے یہ ہم لوگ اس طریقے سے گفتگو میں وارد ہوں گے تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری sources of knowledge کیا ہے ہم کیسے چیزوں کو جانتے ہیں کتنی ہماری sources of knowledge ہے یعنی کتنے ذریعوں سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں for example ایک ہماری sources of knowledge ہے جسے ہم کہتے ہیں five senses ہیں ہماری ہواس خمسہ یا ہم لوگ مثلا ابھی آپ میں آپ کے سامنے ہوں تو naturally آپ میرے سامنے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مثلا یہ gray color ہے آپ دیکھ رہے ہیں gray color ہے اور آپ سے کوئی کہیں نہیں ہے gray نہیں ہے یہ black تو آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے بولیں بھائی بولیں بولیں آپ کیا کہیں گے صحیح ہے کہ غلط ہے پکا شور ہے تو ایک سو اچھا کیسے معلوم پڑ آپ کو کہ یہ gray ہے اس میں دو چیز ہے ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کو پہلے سے کسی نے بتایا ہے کہ اس color کو gray کہتے ہیں وگر نہ اس color کا کچھ اور بھی نام ہو سکتا تھا یعنی اسی کا نام کچھ اور بھی ہو سکتا تھا یعنی gray color رکھا گیا ہے اس color کا نام ٹھیک ہے نا تو آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ gray color کسے کہتے ہیں یہ knowledge ہے آپ کو یہ knowledge آپ کو کسی نے بتایا ہے وضعی ہے یعنی اس کو وضع کیا گیا ہے آپ اس کا نام رکھا گیا ہے gray وگر نہ اس کا کوئی نام کچھ اور بھی ہو سکتا دوسرا یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو وہ knowledge ہے کہ gray ایسا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا یہ color ایسا ہے تو آپ نے judge کیا کہ یہ gray ہے یہ sources of knowledge میں سے ایک ہو گیا یا اس وقت مثلا گرمی کا موسم ہے میں آپ کو ایسا کہوں بہت تھنڈی لگ رہی ہے بہت تھنڈی لگ رہی ہے بہت تھنڈی لگ رہی ہے مجھے jacket لا کے دیں کوٹ لا کے دیں تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے آپ بیمار ہیں یہ کہیں گے نا کیونکہ گرمی کا موسم ہے آپ feel کر رہے ہیں گرمی کو ٹھیک ہے تو یہ تمام senses جو ہیں غور کریے گا اس کے ذریعے سے ہم knowledge کو acquire کرتے ہیں knowledge کو حاصل کرتے ہیں یعنی ہم چیزوں کو بہار دیکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو آپ اپنے senses کے through لیتے ہیں اور اسے acquire کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اسے خصول کرتے ہیں اس کا یعنی آپ نے آنکھوں سے دیکھا رنگ آنکھوں سے دیکھا مثلا کوئی انسان ہے آپ نے آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا اس کی image آپ کے ذہن نے capture کی آپ کی نفس نے اس کو تزدیق کی آپ نے آنکھوں سے ایک image کو capture کیا آپ کے ذہن کو بھیجا آپ کے ذہن نے اس image کو process کیا پھر آپ کی نفس نے اس کو تزدیق کی کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ process ہے ہمارا اسی طریقے سے آپ نے کان سے سنا کان سے سننے کے بعد آپ نے سنا اور سننے کے بعد آپ نے identify کیا کہ یہ information میرے پاس آئی ہے مثلا کوئی اگر کہے کہ میں یہاں پر نہیں بول رہا ہوں تو آپ کیا کہیں گے کوئی آپ سے آگے کہے کہ میں یہاں پر نہیں بول رہا ہوں تو آپ کیا بولیں گے بھائی بولتے تو انسان کے پاس sources of knowledge جو ہے وہ ایک اس کی پانچ senses ہے ٹھیک ہے کلیر ہے سب کے لیے آپ کو کوئی گرم پانی رکھا جائے اور آپ کو کہیں انگلی ڈالیں گرم پانی میں ٹھیک ہے تو آپ نہیں ڈالیں گے یا تھوڑا گرم ہوگا آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ چیک کرنے کے لیے کیوں چیک کرنے کے لیے پانی کتنا گرم ہو آپ پہلے انگلی ڈالتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ آپ ٹیسٹ بہت سخت ہے سوفائی بہت سخت تو آپ کیا کہیں گے آپ بھائی نرم ہے میں بیٹھا ہوں میں جانتا ہوں تو آپ اس کو رد کریں گے غور کریے گا یہ سورسز آف نولیج کے اندر ایک سورس کیا ہے ہماری پانچ سینسس ٹھیک ہے ایک سورسز آف نولیج ہے ہماری عقل یعنی ہم کچھ چیزیں عقل سے درک کرتے ہیں تو اگر کہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو عقل سے درک کرتے ہیں فر ایک زامپل میں آپ سے کہوں کہ یہ پنکھا چل رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے چل رہا ہے یہ کہیں گے نا اچھا میں آپ کہوں یہ پنکھا چل رہا ہے لیکن electricity نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ electricity ہے generator لیکن power system ہے لیکن آپ کہیں کہ بینہ energy کے یہ پنکھا چل رہا ہے اچھا آپ نے کب دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے کہاں سے آپ نے معلوم کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہاں سے پتا چلا آپ 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 کسی نے پڑھا تھا ایسا آپ کی عقل جو ہے کچھ علوم عقلی ہیں mathematics for example یا philosophy آپ کو کہا جائے دو اور دو چار ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا کہیں صحیح ہے اور اگر میں آپ کو ایک scientific proof لائکے بتاؤ کہ دو اور دو پانچ ہوتا تھا آج تک ہم لوگ غلط سمجھتے تھے دو اور دو چار ہیں تو آپ کیا کہیں گے گھر میں جب بازار میں گیا ہوں اور میں نے دو اور دو چیزوں کو کلیکٹ کیا ہمیشہ چاری ہوئی ہے کبھی پانچ نہیں ہوئی ہے دو عام اور دو عام میں جب سات میں رکھتا ہوں تو کتنے عام ہوتے ہیں چار ہوتے نا تو ہم لوگ کوئی کہا جائے کہ نہیں پانچ ہوتے ہیں آپ اگری کریں گے نہیں کریں گے گوھر کر یہ عقلی علم جو ہے میں آپ سے ایک اور مثال دوں آپ سے کوئی کہ آج کل کا زمانہ جو ہے نا اس زمانے میں دو اور دو چار ہوتے پانچ سو سال پہلے دو اور دو پانچ ہوا کرتے تھے تو آپ کیا کہیں گے بولیں بولیں possible ہے نہیں possible نہیں ہے دو اور دو چار آج ہوتے پہلے دو اور دو پانچ سال کے بعد تکنالوجی اتنی بڑھ جائے گی نا کہ دو اور دو پانچ ہو جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے آپ پاگل ہیں کیا بات کر رہے دو اور چار آج بھی کیوں اقلی قانون گوھر کیجئے گا اقلی قانون اقل کی بنیاد پہ بنتے ہیں اور وہ زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوتے ہیں اور اقلی قانون جو ہوتے ہیں وہ یقین کی بنیاد پر ہوتے ایک اور مثال دیتا ہوں میں اچھے مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کے ذہن میں بات کیونکہ بات تھوڑی سی ریشنل ہے تو میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم لوگ اگر دیکھیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کسی نے دستک دیا آپ کو آواز سنائی میں آئی آپ کو آواز سنائی میں جب آپ کو آواز سنائی کسی نے اگر آپ کو کہا دستک ہوئی ہے تو کوئی آیا ہے لیکن گھوھر کریے گا ایک کانون ہے cause and effect اس کو ہندی میں کیا کہیں گے اس کو میرے کارن اور اثر کہیں شاید پتہ نہیں آپ لوگ کی ہندی میرے سے اچھی ہے شاید اس کو کارن اور اثر کہیں cause گھوھر کریے کہ جب ہی بھی آپ ایک effect دیکھتے ہیں کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ہاں جب ہی بھی آپ effect دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک cause کی تلاش میں رہتے ہیں بچہ ہمیشہ پوچھتا ہے ممی ایسا کیوں بابا ایسا کیوں 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 کہ وہ دنیا میں effects دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب بھی کوئی effect دیکھتا ہے تو cause کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کا cause کیا ہے یعنی جب بھی آپ اثر دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ cause کے پیچھے ہوتے ہیں کہ اس کا cause کیا ہے ساتھ میں میرے clear ہے اچھا یہ possible ہے کہ effect ہو لیکن اس کا کوئی cause نہ ہو possible ہے تھوڑا سوچیں سوچیں مجلس میں ہمیشہ خالی one way ہوتا ہے تھوڑا سوچیں اپنی حقل پہ زور ڈالیں ہمارے یہاں جو ہیں آپ ایک چھوٹا سا کپڑا بھی لینے جاتے ہیں تو خاص طور گا اس کوٹن ہے یا نہیں اس میں گرمی لگے گی اس میں پانس پچاس سوال کریں گے ساری حق لگا لیں لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا دین میں حق لگانا جو ہے totally not allowed یہ عقیدہی کی بات یہاں پر حقل نہیں لگانا ہے کس نے خدا نے قرآن میں سکسٹی فائی ٹائم سے زیادہ بار کیوں غور و فکر نہیں کرتے کیوں سوچتے نہیں خدا نے غور فکر کرنے والے شاید لیڈیز میں جگہ کم پڑ رہی ہے سلوات بیجی ایک بار محمد و محمد تو میں کہہ رہا تھا کہ دین میں استعمال کر جتنی دیر آپ بیٹھے میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کروں گا تو آپ سوچنے کے بعد یہ ہاں بولیں گے یا نہ بولیں گے تو cause and effect یہ ہماری ایک اقلی دلیل ہے کہ آپ جب ہی بھی ایک effect کو دیکھیں گے ہمیشہ 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 ایک cause کے لیے آپ تلاش میں رہیں مثلا فور تو آپ کیا کہیں گے بھار بارش ہو رہی ہے آپ فوراں پوچھیں گے بھار بارش کیوں کیونکہ آپ نے اثر دیکھا ہے آپ فوراں cause کی تلاش میں ہمیشہ زندگی میں آپ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو effect اور cause اس کا ہونا یہ impossible ہے غور کریے گا یہ impossible ہے کہ effect اور اس کا cause نہ ہو impossible ہے اور دو سو سال پہلے کیا تھا یہ possible تھا کہ effect اور cause نہ ہو دو سو سال پہلے possible تھا یہ نہیں تھا دو سو سال بعد دو ہزار سال پہلے دو ہزار سال بعد کیوں کیونکہ قانون اقلی ہے یہ change نہیں ہوتے اقلی قانون دوسری چیز غور قانون یقین تک پہنچاتے ہیں میں بھی آپ کو فرق بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو دونوں knowledge کے بیچ میں فرق کیا ہے آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ possible ہے کہ ایسا ہو کہ effect اور cause نہ ہو تو آپ کہیں نہیں possible ہے آپ یقین سے کہیں کہ نہیں possible ہے رائٹ کلیر ہے تو ہم نے دو قانون mathematics اور جتنے اقلی قانون ہیں جو ہم بناتے ہیں یا مثلا آپ کو کہ یہ جو پین ہے اگزامپل ایک اور میں دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ پین ہے اس میں بوم میں ڈھککن کہتے ہیں بہتا نہیں ڈھکن نہیں کہتے ہیں تو اب جو میں کہوں یہ جو ہے اس پین کا حصہ ہے میں آپ کہوں جو حصہ ہے جو پارٹ ہے وہ پین سے بڑھا ہے پارٹ کبھی بھی فل ٹھنگ سے بڑھا نہیں ہوتا ہے پارٹ جو ہے جو کل سے کبھی بڑھا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا حصہ ہے کٹلی بنا لیں میری تو بہت بری ہے مسئلہ نہیں کٹلی بنا لیں اتنی بڑی اس کی وہ ہے مسئلہ نے ایسی مسئلہ یہ کٹلی ہے ایسا imagine کریں کہ کٹلی ہے لیکن ہے نہیں کٹلی آپ imagine کریں اگر آپ یہ پارٹ میں کہوں اس سے بڑھا ہے تو آپ کیا کہیں گے صحیح ہے لیکن کٹلی کیا یہ پوری کٹلی ہے کٹلی سے بڑا اس کا پارٹ نہیں ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی چیز کہ ہماری عقل نے قانون بنائے کل جو ہے پوری چیز جوس کبھی بڑا نہیں ہو سکتا کل سے گوھر کر یہ میں آپ کو ایک کنکلوجن بیان کر دوں کہ ہم نے کیا بحث کی ہے تو پہلی چیز ہم نے کہا کہ ہماری سورس جو ہے ہمارے فائی سینس ہیں دوسرا ہم نے کہا وہ عقلی قانون ہے جو ہم بناتے ہیں اب اس کے اندر میں ٹیکنیک نیلیٹیز اور ٹرمینلوجیز یوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس سے آپ کنفیوز ہوں گے مجھے آپ کو سمجھانا ہے مجھے نہیں بتانا کہ مجھے بہت آتا ہے یہ اقلی قانون جو ہیں ہم نے کہا ایک cause and effect ہے اور دوسرا ہم نے mathematics کی مثال دی تھی دو اور دو چار اس میں فرق کیا ہے یہ فرق یہ ہے کہ یہ ہمیں یقین تک مہنچاتا ہے اب میں آپ کو دوسرا جو ہمارا five senses تھے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں color blindness کے بارے میں سنائے آپ نے لوگ ہوتے ہیں ان کو color نہیں پتا چلتے ہیں سنائے آپ نے یا optical images دیکھئے انٹرنیٹ پہ مثلا for example ایک image ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے chair لیکن image کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا table یا مثلا ایک image ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت ہے جو آپ ادھر دیکھ رہی ہے لیکن image کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اسی کے اندر دیکھتا ہے کہ مرد ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہے آنکھوں کے ذریعے سے غور کر رہی گا آنکھوں کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے جو knowledge حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ یقین آور نہیں ہوتی ہے کیوں کیونکہ possible ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ایک میڈیم ہے اس knowledge کو گین کرنے کے لیے اگر آپ کی آنکھوں میں مشکل ہے تو knowledge جو گین ہو رہی ہے اس میں مشکل ہوگی تو آنکھوں سے جو چیز آپ حاصل کر possibility اس کے اندر error کی باقی ہوتی ہے مثلا میری آنکھیں ضعیف ہیں جب میں دور سے کوئی چیز آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کا نقشہ میں نہیں پہچان پاتا ہوں فور اگزامپل کسی انسان کو آتے ہوئے تو دور سے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ مثلا اباز بھائی آرہے لیکن تھوڑا نزدیک آتے تو مجھے پتہ جلتا نہیں ہلی بھائی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ تو آنکھوں کے ذریعے سے غور کریے گا کہ آنکھوں کے ذریعے سے جو بھی جانکاری جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کے اندر خطا اور error ہونے کے chances ہوتے ہیں مثال اور سادھی دوں for example آپ کا ہاتھ جو ہے گرم پانی میں رکھا جائے تھوڑے دیر تک کے لئے اتنا گرموں کے انگلی باقی رہے یعنی اگر اس سے زیادہ گرموں کو تو انگلی باقی نہیں رہی تھوڑے دیر کے لئے اپنے گرم پانی میں رکھا 5 minute کے اپنے تھوڑے گرم پانی میں رکھا 5 minute کے بعد آپ کی انگلی نم ہو جاتی ہیں اب آپ کو تھنڈے پانی میں اگر ہاتھ رکھا جائے گا تو آپ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پانی تھنڈا یا گرم ہے نا کیونکہ ہمارے پاس جو source of information تھی وہ touch کی feeling یعنی جو ہماری senses سے ہم چیزوں کو حاصل کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک medium ہے ہماری senses اگر ہماری senses weak ہیں کمزور ہیں تو ہم جو knowledge کو حاصل کر رہے وہ medium کی وجہ سے ہو سکتا ہے correct ہو ہو سکتا incorrect ہو اکثر اوقات پر صحیح ہوتی ہیں لیکن possibility of error باقی رہتی ہے یعنی error ہونے کے chances باقی رہتے ہیں ہم غور کر یہ یہاں پر conclusion پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہم جو دین کو ماننا چاہتے ہیں اگر خدا کو ماننا چاہتے ہیں ہماری sources of information and knowledge یقین کی بنیاد پر ہونا چاہیے جس کے رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم خدا کے وجود کو یقین کی بنیاد پر چیک کریں یعنی ہر part جو ہماری information کا ہو یا جو ہم نے steps بنائے ہو ہر step یقین کی بنیاد کے اوپر ہو تو خدا کا تصور ایک thought اور concept نہیں ہوگا اس وقت ایک reality ہوگی اور میں یقین کی بنیاد پہ خدا سے متصل ہو سکتا ہوں خدا سے جرنے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر یہاں تک آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں تو ایک سلوات بجے محمد وعال محمد پر ٹھیک ہے عزیز آن ارامی ایک اور knowledge ہے جسے کہتے ہیں غور کریے جسے کہتے ہیں علم حضوری جو ہے self evident knowledge سے کہتے ہیں علم حضوری ایک ہم نے کہا اقلی ہے ایک senses کے اقوائر کرتے ہیں اور ایک علم حضوری ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ایک خوبصورت سا بنگلہ بنائیں سب لوگ ایک سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں میں بنا دیا اچھا گوھر کریے گا میں آپ کو آ کے کہوں کہ یہ بنگلہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں آپ کیا کہیں گے پوری دنیا پوری دنیا مل کے اگر آپ کو کہے کہ یہ بنگلہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے ووٹ ہو جائے پورے انڈیا میں اور اس کے اندر ثابت ہو جائے کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کوئی سائنٹسٹ آکے کہ دیکھو سائنس میں ایسا ہے اور یہ ہمارے پاس پروف ہے دیکھو لیبورٹریز میں ہم نے ٹیسٹ کیا کہ آپ کے ذہن میں جو بنگلہ وہ نہیں ہے ذہن میں تو آپ کیا کہیں گے ہاں ذہن کیونکہ میرا میں جانتا ہوں کہ ہے کہ نہیں تو آپ کو کیسے پتہ میں جانتا ہوں کہ ہے اچھا آپ کیوں اتنا یقین سے کہہ رہے ہیں اچھے خطا ہو سکتی ہے کوئی آئے اگزسٹ میں موجود ہوں میں ہوں اس کے لئے آپ کو کوئی پروف کی ضرورت ہے آپ کو آکے میں بہت اچھے سے ثابت کروں کہ آپ نہیں ہیں میں آپ نہیں ہیں دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے آپ ہیں آپ نہیں ہیں تو آپ کیا کہیں کیسے ہو سکتا میں ہوں آپ مجھ سے بات کر میں ہوں اگر میں نہیں ہوتا تو کس سے بات کر میں ہوں اچھا آپ کو کوئی پروف کی ضرورت ہے کہ آپ ہیں پروف کی ضرورت ہے کیا آدار کارڈ ہے آدار کارڈ تو ہنوان کا بھی ہے شکریہ سلوات بھی محمد ضرورت جو بنگلہ ہے ایک ٹائپ آس نولیج ہے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ نولیج یقینی ہے کوئی شک نہیں ہے سیلف ایویڈنٹ ہے اور جس کے لیے پروف کی ضرورت نہیں ہے وہ علم حضوری ہے اس کا پوچھوں آئیے آپ لوگوں بعد میں اس کا بیسٹ ایگزمپل کیا ہے آئی ایگزیسٹ میرا وجود کلیئر اتنا سب کے لیے ایک سلوات بھی محمد وآل محمد پر ایک منٹ کا ریویژن ہمارے پاس سورسز آف نولیج ابھی میں اس کو کنکلوجن میں اور آسان بنا کے بیان کیا ایک پائیو سنسے سے ہمارے جو پروف کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ پروف جو ہے وہ عقل ہمارے ریسائیڈ کرتی ہے تیسرا علم حضوری ہے علم حضوری وہ علم ہے جس کے اندر کوئی ضرور جس کی مثال میں جلدی اور دوں خوشی غم یہ سب آپ کے نفس کے تمام قیفیت جو آپ کی نفس کی ہے میں خوش ہوں پوری دنیا ہے کہ بولے نہیں آپ بہت دکھی ہیں آج میں خوش ہوں بھائی مجھے پتہ ہے تم کون ہوتے بولنے والے میرے میرے نفس کا ارادہ میرے نفس نے ارادہ کیا ہے فر ایگزامپل ایکس وائز ایٹ کام کروں میں ارادہ کیا آپ کہنی آپ نے ارادہ نہیں کیا میں کہوں آپ مجھے پتہ میں ارادہ کیا میری نفس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ تمام مثال یہ سب مثال دے رہا ہوں علم حضوری تو تین ٹائپس آف نالج ہے آپ مجھے بتائیں اس میں یقینی کون سی ہے جس میں شک کا کوئی امکان نہیں ہے پہلا کون سا ہے سب سے زیادہ کون سا ہے علم حضوری اس کے اندر شک کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی possibility نہیں ہے کہ غلط ہو دوسرا عقلی علوم اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ یقین کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی possibility نہیں ہے کہ ایرر اس کے اندر ہو پھر ہم نے کہا جو sources of knowledge اگر ہماری five senses ہیں ہم نے یہ پوری بحث کیوں کی یہ ہم خدا کے وجود کو یا دین کو یقین کی بنیاد پر ماننا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ معلوم کیا کہ کون سے sources of information یا knowledge ہیں جو یقین دیتے ہیں اب ہم خدا کو یا توحید کو اس basis پہ مانیں گے جس basis پہ ہمیں یقین تک پہنچ نہ ہو اور جس کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو یہاں ہم نے پوری بحث یہاں تک اس لیے کی خوب اب ہم لوگ یہاں سے ایک قدم کو اور آگے بڑھاتے ہیں آج 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 تین منٹس کا شاید بریک ہوگا پھر اس کے بعد ہم لوگ کربلا پہ درست شروع کریں گے اور کل آپ آئے نہیں آئیں انشاءاللہ سوہ آنٹ بجے میں شروع کر دوں گا اگر آپ لیٹ آئیں گے تو جتنا بیان ہو چکا وہ بیان ہو جائے گا ایسا نہ کریں کہ آنٹ بجے کا کہا کہ اپنے اندر نظم لے کہ اپنے اندر organizational skills کو لے کہ اپنے اندر management لے کے آؤ اور ہم لوگ ان پر عمل نہ کریں جو ہمارے مولا نے بستر پر آخری وقت آئے وقت پر آئیں تاکہ وقت پہ استفاد ہو کیونکہ جو بندہ پہلے وقت پر آگئے ہے آپ ذمہ دار ہیں کہ اس کا time waste ہو رہا ہے قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا وہ تو وقت پہ آگیا تھا اس کا آدھا گھنٹہ waste ہو آپ کی وجہ سے آپ کوشش کریں کہ کل انشاءاللہ وقت پر آئیں میں نے یہاں تک جو پورا discussion کیا تھا اس کا conclusion ابھی غور کریے گا میں نے دو چیز کہی ایک ہے I exist میں موجود ہوں دوسرا میں نے کانون ہم لوگوں نے کانون discuss کیا cause and effect یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم نے کہا یقینی ہیں اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک میں exist کرتا ہوں اور ایک cause and effect کا قانون میں exist کرتا ہوں یہ میں نے کہا سے معلوم کیا علم حضوری سے جس سے better کوئی source of knowledge نہیں ہے self evident knowledge ہے جب میں exist کرتا ہوں تو میری اقل نے یہ قانون بھی مجھے دیا ہے کہ cause and effect میں جب ہی بھی effect ہوگا تو ایک cause کی ضرورت ہوگی پہلا یہ کہ میں exist کرتا ہوں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے دوسرا یہ ہو اس کا cause ہو electricity کے light پنکھے کے چلنے کے لیے electricity کا ہونا compulsory ہے power کا ہونا compulsory ہے وگر اس کے نہیں چلے گا تو جب آپ electricity کو دیکھتے ہیں تو پنکھے کو دیکھنے کے پاس آپ کیا کہتے ہیں foreign electricity ہے اسی طریقے سے جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ میں ایک اثر ہوں تو ایک cause ہونا چاہیے جس کی وجہ سے میں اثر ہوں اچھا یہ دونوں قانون جو ہم نے بنائے ہیں آج discussion کرنے کے بعد یہ دونوں اقلی اور یقینی ہیں اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تو ہم لوگ آج جس نتیجہ پہ پہنچے وہ یہ کہ میں exist کرتا ہوں اور میں ایک effect ہوں اور میں cause کی تلاش میں ہوں کہ میں effect جب ہوں تو میرا cause کیا ہے یا میں ایک وجود ہوں اور اگر وجود ہے تو وجود کہاں سے آیا نہ اور چیز جو ہمیں پتا ہے وہ یہ ہے کہ میں exist کرتا ہوں میں exist کرتا ہوں مجھے پتا ہے میں موجود ہوں یہ مجھے پتا ہے لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں خود موجود نہیں ہوں میرے علاوہ کوئی اور شئے بھی موجود ہے یہ بھی مجھے یقین ہے کیوں 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 کہ میں محتاج ہوں میں خود جانتا ہوں کہ میں محتاج ہوں یعنی اگر میں میں for example I exist مجھے یقین ہے دوسرا میں اپنے علم حضوری سے یہ بھی درک کرتا ہوں کہ there is other than I میرے علاوہ کوئی اور ہے یا کم سے کم ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے لیکن جب میں یہ کہتا ہوں تھوڑا سخت ہے آپ لوگوں کے لئے لیکن سوچیں تھوڑا غور کریں میں exist کرتا ہوں یہ مجھے یقین ہے لیکن جب میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں تو مجھے یہ اپنے والدین کو تصور کرتا ہوں کہ میرے والدین ہیں تو میں ہوں تو ایک اور وجود تھا تو میں وجود میں آیا یعنی میں یقین کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں جب میں ہوں تو میں ایک ایفیکٹ ہوں میرے ایفیکٹ کے لیے ہونے کے لیے ایک اور وجود کا ہونا کم سے کم کمپل سری ہے میرے ہونے کے لیے ایک اور وجود کو مجھے ماننا ضروری ہے کیوں کیونکہ میں ایفیکٹ ہوں تو ایک کم سے کم ہونا چاہیے تو میں اپنے آپ کے وجود ایک اور وجود ہے اس کا بھی مجھے یقین ہے کلیر ہے کلیر ہے یا نہیں میں ہوں اور میرے علاوہ اور بھی وجود ہے کم سے کم ایک کیونکہ میں کہیں سے تو آیا ہوں تو میرے کو مجھے دو چیزوں کا علم ہونا چاہیے ایک میرا یقین سے میں ہوں دوسرا میرے علاوہ کوئی اور وجود ہے کیوں کیونکہ میں اثر ہوں اثر ہوں تو ایک کوز ہے اور وہ کوئی نہ کوئی یا کچھ نہ کچھ تو ہے اب ہم لوگ کل انشاءاللہ آپ لوگ اسی طریقے سے انشاءاللہ اگر ساتھ دیں گے تو کل ہم لوگ اس کے بعد اس کو تکمیل تک پہنچائیں کہ وہ کون ہے اور وہ کیا ہے وہ کیوں ہیں ہم لوگ عقلی دلیلوں سے یہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد خدا کی صفتوں کو بھی اسی طریقے سے عقلی دلائل سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے